اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے بارے میں ریویٹ میں ڈسکیشن کریں گے کہ ریویٹ میں آئیفل ٹاور کو کیسے ڈیزائن کی جا سکتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئیفل ٹاور فرانس میں پیریس میں ایک آئیکن کے طور پر کنسٹر کیا جاتا ہے اور یہ گھاسٹیو آئیفل ایک سیول انجینئر تھا فرانس کا اس نے اس کے ڈیزائن پیش کیا تھا 1889 میں تو اس کے اوپر اس کی کنسٹرکشن ہوئی تھی تو اس کی پوری ریسرچ کے طور پر یہ بنا تھا اور بہت ہی ریمارکیبل سٹرکچر کنسٹر کیا جاتا ہے سیول انجینئرنگ میں تو آئیے ہم آج دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا ایک موڈل تیار کرنا ہے ریوٹ میں تو کیسے کرتے ہیں اس کو تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پہ آرکیٹیکچر ٹیب میں ہے پھر یہاں پہ ہم نے آپ یہاں پہ ایلیویشنز کا اپشن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ اس پہ نورت میں چلے جائیں جیسے آپ نورت پہ آئیں گے ہمارے پاس یہ دو لیول شو ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹیبز ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ انسرٹ پہ جا کر ہم نے ایک اس کی پکچر انسرٹ کرنی ہے جس کے طرح ہم یہاں پہ بنائیں گے موڈل تو میرے پاس ایک آل لڑی ایک پکچر ہے آئی فل ٹاور کی اس کے طرح دیزائنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اپورٹ ایمیج کا اپشن آرہا ہے اس پہ آپ نے سپلی کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس آپ سے یہ اپشن آجائے گا یہاں پہ گیا اور دیسٹوک پہ سبجھ یہاں پہ آپ نے پکچر رکھی ہے وہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پکچر رکھی ہے یہ سیلیکچن ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طریقے سے آپ پاس جو ہوگا اور یہاں پہ آپ نے اس کو پلیس کرنا ہے تو اس کو آپ پلیس کرنا ہے یہاں پہ اس کے جو آوٹر لےہ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس پاکچر ایمج کی فارم میں پر یہاں پر آپ نے اس کو manage کر کے اس طرح لیانا ہے کہ جو اس کا bottom part ہے وہ یہاں پر ہماری level 1 کے ساتھ coincidence میں آ جائے آپ نے اس کو اس طریقے سے manage کرنا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا آپ نے move کر آگے manage کر لینا اس طریقے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ چیز ہو گئی اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک grid line provide کرنی ہے grid line کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ اس کا half center سے آپ ایک grid provide کر رہے ہیں اور اس کی ہمیں آگے اس میں ضرورت پڑے گی اس کے لئے آپ simply architecture میں جائیں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس grid موجود ہے یا اس کا simple جو ہے gr shortcut ہوتا ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے model گیا یہاں سے آپ نے اس کو یہاں تک کے لیے کر دیا آپ نے یہ دھیان پر رکھنا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک center line get through ہے اس کی جو ہمارے پاس tower ہے اس کا center یہاں پر ہے تو اس کو یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں پر اس کا ہمارے پاس تقریبا center ہے بس تھوڑا سا move کرنے کی ضرورت ہے بس یہاں پر ہمارے پاس اس کا center achieve ہو گئے تو ہمارے پاس یہ overall design موجود ہے اب اس کا یہ ہمارے پاس picture کی form ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو trace کرنا ہے یا ہم نے اسی کے اوپر extrusion create کرنی ہے تو extrusion create کرنے کے لیے آپ نے پتہ ہے آپ کو component میں جا کر model in place کے درہو ہوتی ہے model in place میں آپ سے سیدھا ہم نے یہاں پہ generic models کے درہو کرنی ہے generic models پر کیا ok کر دیا اور یہاں پر ہے اور یہاں پہ ہیں ایک چیز اور ہے کہ ہم نے یہاں پر ابھی reference plan provide نہیں کیا تو reference plan کے لیے آپ نے جانا ہے یہاں پر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں level 1 کے اندر ہمارے پاس ایک reference plan ہے اور یہاں پہ آپ اس طریقے سے ایک reference plan draw کر سکتے ہیں then آپ اس کو name provide کرتا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ click کریں گے اور سمپلی اس کو آپ یہاں پہ کلک کر کے نیم پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کو میں کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کوئی بھی نیم ایکس پروائیڈ کر دیتا ہوں چلے تو یہ ہمارے پاس ایک ایکس ریفرنس پلین ہو گیا اور اس کی طرح ہم ایکسٹوین بنائیں گے تو آپ اگین اپنی نورٹ فیس میں آجائیں اور یہاں پر اپنے ایکسٹوین میں آجائیں ہم نے ایکسٹوین کو سلیکٹ کیا یہاں پہ نیم اور یہاں پہ ہم نے اپنا ریفرنس ایکس سلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کو ڈریکٹ اوکی کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بس میں انٹرفیس آگیا ہے جیسے ہمارے پاس ہومن ریفرٹ میں آتا ہے یہاں پہ اپنے لائن کے تھوہ اس کی سارے جو آوٹر پارٹس ہیں جو اس کا آوٹر لیاوٹ ہے اس کو آپ نے درا کرنا ہے یہ سمپل ایک ایکسٹوین بن جاتی ہے جو کہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں یہاں پہ اس کے ہم وہ ڈیمنشنز کو یہاں پہ ایسٹ اس فالو نہیں کر لیا یہ ایک رف موڈل ہے یہاں پہ سمپل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو لائن کے تھوہو یہاں پہ اس کی آوٹر ڈیزائننگ کرتا جا رہا ہوں یہ سمپل پروسیجر ہے جہاں پہ آپ کی نوچز آ رہے ہیں یا جہاں پہ بھی آپ کی چینجز آ رہے ہیں اس کی ایکسٹلی اکارڈنگ کوشش کریں گے یہاں پہ اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں یس سو اگن ہم یہاں پہ گئے دن اگن ہم یہاں پہ گئے دن یہاں پہ آپ کے پاس تھوڑی سی آرک فارم آ جاتی ہے تو یہاں پہ ہم آرک سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آرک ہے اس کو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ سیلیکٹ کر دیا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ایکسٹلی اس کے کورنر پہ آ جائے تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسٹلس کا تقریبا اپروکسیمیٹ کورنر بن جاتا ہے دن ہم نے دن ہم نے آگے لائن پہ ہی کام کرنا ہے اس جیلیکٹ لائن پر اس کو آپ نے سیلیکٹ کیا اور اگن اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم پہلے کرتے آئے ہیں یہاں پر یہ تو یہ اس کو اس طریقے سے ہی آپ نے ڈیزائن کرنا ہے اب یہاں پہ ڈو پارٹس آ جاتے ہیں کہ کیسے ہم نے یہاں پہ آپ کے پاس ڈو پارٹس آ جائیں گے کہ آرک بھی ہے آپ کے پاس اور یہاں پہ آپ کے پاس آرک بھی آ جائے گی اور لائن بھی آ جائے گی پہلے آپ نے یہاں پر ایک لائن پورشن لینئر پورشن اپنا ڈراغ کر لینا ہے یہاں سے میں وہ سٹارٹ کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے ہماری اپروکسیمیٹ آرک سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں تک آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دینا ہے اس کے اپر پارٹ تک دن ریمیننگ پورشن کو ہم آرک کی طرح ڈیزائن کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس آرک ہی آ رہی ہے سٹرکچر کے اندر تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کو پلیس کیا اور اگین آپ یہاں تک اس کو ڈراغ کر لیا اور دن اگین آپ نے اس کو اس طریقے سے بیلنس کر لیا تو یہ کچھ اس طریقے کا سٹرکچر آپ کا بن گیا اب آپ نے اس کا اپر پارٹ ہے وہ موڈل کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک آرک آ رہی ہے اس طرح کی فارم میں create کر دیا دن اگین ہم لینئر لائن میں چل جائیں گے اور آپ نے لائن کلک کیا اور اس طرح کی موڈلنگ کر کے تو یہاں پر ہمیں ایک آرک پروائیڈ کرنی ہے جو ہمارے گریڈ لائن یعنی سینٹر لائن کے بیچ پہ ہوگی سینٹر لائن تک ہوگی یہاں پہ آپ جیک سکتے ہیں اس طرح کی ہم نے ایک لائن پروائیڈ کی ہے دن دن ہم نے یہاں پر یہ والا پورشن جو اس کا پرپورشن یہ کور کرنا ہے جس کو سمپلی آپ یہاں سے اس کو ایک لائن پروائیڈ کر دیں اور اس طریقے سے اس طریقے سے ہماری دیزیننگ ہو جائے گی بس جیسے جیسے یہاں پہ ہمارے پاسٹ آور کا سٹرکچر آتا ہے ویسے ویسے ہم نے لائن کو دیکھتے ہو درا کر دینا ہے یہاں پہ ایک تلٹیٹس کو لائن یہاں پر درا کر دیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں آپ پر پورشن انہیں درا کر دیا دن یہاں پر ہم نے اس کا آف لائن آف سٹ پروائیڈ کرنا ہے آف سٹ پروائیڈ کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس یہ اپشن ہے اس کو ہم آف سٹ سپلی کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو تقریبا تھری انچز کا تھری انچز کو آف سٹ پروائیڈ کرنے دیتے ہیں تو یہاں پہ ہر ایک لائن ہے اس کو آپ نے تھری انچز کا آف سٹ پروائیڈ کر دینا ہے میں اس کو کر رہا ہوں ساری اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ٹیم ایکسٹینڈ کا پروسس شروع ہو جائے گا جی تو یہ ہمارا پروسس ہے اور اس کے سور ہم نے ایسی ہم یہاں پہ ایک رف کائن کو موڈل دیزئین کر سکتے ہیں آئی فل ٹاور کا سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں آف سٹ پروائیڈ کر رہا ہمیں ایسے جی سے آپ کی لائن جار رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹری من ایکسٹینڈ کرنا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں تک یہاں پہ رکھ گئے تو اس کو آپ نے سمپلی یہاں سے ایکسٹینڈ کر دینا ہے یہاں پہ آپ ایکسٹینڈ ہو جائے گا اس طرح دن یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹینڈ آپ نے یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ کلک کیا تو آپ کے پاس یہ پوشن ہو گیا سو ہم اس کو سمپلی یہاں پہ کلک کیا یہاں کلک کیا یہاں کلک کیا تو یہ کلک کیا ہوتا ہے کریں اور ایکسٹینڈ کا یہاں پہ آپ نے کر دیا ایسی طریقے سے سمپلی یہاں پہ کلک کیا اور ساری دین آپ نے یہاں پہ کلک کیا یہاں یہاں پہ یہاں اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ ریویٹ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز جو بھی آپ اپنے پارٹ کو ریموو کرنا اس سائی پر آپ نے دونوں کلک کر دینا تو اس سے وہ ٹرم ہو گیا اس کو آپ نے اس پر دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ آپ نے ایکسٹینڈ کر دینا ہے ان دونوں کو یہ اپنے پاس ایکسٹینڈ ہو گیا اب یہاں پر آپ کے سیمپل پروسیجر یہ ہے کہ اس کمانڈ سے بہر آ کر آپ نے اس کو کپی کر لینا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا سب سے کر لے اور آپ نے ایم ایم میرر میرر کی کمانڈ ہوتی ہے اس کا شورٹ کٹ ہے ایم ایم وہ آپ نے پر 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 یہاں پر جو گریڈ جو نے شروع میں درا کیا اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر ہمارے پاس یہ کلوز ہو چکے اور یہ ہمارے پاس extrusion create ہو چکی ہے اور اس کو ہم دوبارہ کرنا ہے east elevation میں جائیں پہلے آپ level 1 پہ چلے جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس یہ ہے تو ہم نے اس کو یہاں پہ drag down کر دینا ہے اور اس کو upward direction میں بھی move کر دینا ہے اس سے ہمارے پاس structure ہو جائے گی یہاں پر مطلب اس کو یہاں پہ 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 دیویویشن میں جانا ہے اس کو اپنے range کر لینا ہے اس طرح سے کہ اس کے bottom سے کوئن سائٹ کر جائے گا ایک reference plan یہاں پہ draw کریں کلک کریں گے تو آپ پاس name کی option آجائے گی اس کو آپ y ka name provide کر دیتے ہیں and then آپ again پہ جائیں and اب یہاں پہ ہم اس کے لئے اپنے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کو آپ پہ دیکھ سکتے edit in place کی option آپ کے پاس ہے اس پہ کلک کریں and یہاں پہ چیز ہے جو ہم نے last time کی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کے outer sketch کو draw کر لیتے ہیں یہ وہی procedure ہے جو ہم نے یہاں پہ last time north elevation میں کیا تھا so ہم نے اس کو یہاں پر as it is model کرنا ہے یہاں پہ outer sketch draw کرنا ہے جیسے ہم نے last میں draw کیا تھا بس اس میں فرق یہ ہے کہ ہم نے offset provide نہیں کرنا north east elevation کے اندر پہ آپ نظر آرہی ہیں آپ کے پاس holes اس کو آپ آؤٹر line کی draw کرنی ہے ہم cut out کرنی ہے ہمارے پاس word extrusion کی form میں آئے جس کو speed up کر آگے forward کر لیتے کیونکہ بہت lengthy process ہے یا پھر آپ اس کو simply یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو چیز یہاں پہ same آرہی ہے copy paste کر لیں اس طریقے سے تو وہی procedure ہے یہاں پہ جتنی بھی triangles آپ کو نظر آرہی ہیں جو بھی shape آپ کو نظر آرہی چاہے circle ہے چاہے triangle ہے trapezoidal ہے اس کو آپ نے اس it is draw کر نا ہے تو یہ ہمارے پاس وائد x 2 آجائے گی east elevation کے اندر میں اس کو یہاں پہ ایک draw کر دیتا ہوں دن اس کو procedure کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر further procedure دیکھتے ہیں یہ circular design ہے جیسا کہ اس picture میں تھا تو ہم نے کوشش کی ہے کہ accordingly یہ design یہاں پہ create ہو سکے یہاں پہ میں نے arc provide کر دی یا اب اس میں کچھ changes ہیں یہاں پہ آپ یہاں پہ simply click کریں اور اس arc کو extend کر دیں اس arc کو آپ تھوڑا سے extend کر دیں simply یہاں پہ click کر and then آپ یہاں پہ escape button دبا کر same procedure آپ یہاں پہ بھی کر لیں then simply آپ اس کو یہاں سے connect کر دیں یعنی کہ یہاں پہ پہ two arcs جو ہے یہاں پہ connect ہو جائے گی and then یہاں پہ آپ نے procedure اور کرنا ہے کہ then آپ نے یہاں سے simply line draw کے لیے یہ close loop کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ یہاں procedure کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ آپ نے ایک اس کو again take ڈلٹی line provide کی and then آپ نے اس کو جا کر اوپر جا کر connect کر دیا اس طریقے سے اس کے right hand سائٹ پہ جا گا then again وہی procedure ہوگا اور یہاں پر اس line کے بعد آپ اس کو again یہاں پر اس کی arc کے through اس کے line کے through connect کر دیں گے اب ہم line کو جوڑ لیتے ہیں یہاں پر ایسے simply ایسے and then then یہ ہمارا design تقریب مکمل ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو simply finish at mode پر کلک کر دیتے ہیں میں نے یہاں پر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر void extrusion create ہو جائے یہ ہمارے پاس وائد extrusion اس طرح یہاں پر create ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کر نا ہے level 1 پر اکینا آپ نے جانا ہے اور تو level 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پہ کرنی پڑیں گے ہمیں تاکہ ہم اس کا پورا model ready کر سکیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کلک کر دیں پہ دیں پہ پہ level 1 پہ کلک کر دیں level 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس 4 views ہیں تو ہم نے اس پہ کلک کیا پہ 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 جا پہ 90 ڈگری ٹائپ کر دیں تو یہ 90 ڈگری پہ روٹیٹ بھی ہو جائے گا اور اس کی کوپی بھی ریڈی ہو جائے گی سمپلی میں نے اس کو کلک کر دیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہ یہ روٹیٹ بھی ہو جائے گا اور اس کی کوپی بھی ریڈی ہو جائے گی دین ہم یہ پہ دیفال 3D بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آئی فل ٹاور کا موڈل ریڈی ہو چکا ہے تو اس میں آپ شیڈوز کو بھی آن کر دیں تاکہ ہمارے سکتے